اسلام علیکم ویورس آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسور پلاو جس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کپ کالا مسور یعنی مسور کی دال کھڑے مسور کی دال کالی جو ہوتی ہے وہ ہم نے ایک کپ لے لیے اب ہم اسے تقریباً دس پندہ منٹ کے لئے پانی میں بھگو دیں گے ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال کو میں نے بھگو دیا تھا تقریباً پندہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اس دال کو بھیگے ہوئے اب ہمیں اس کو اُبالنے کے لئے رکھنا ہے تو ہم اس کو اب دھوکے اچھی طرح اُبالنے چڑھا دیں گے ویورس پینے دال کو اچھی طرح دھولیا ہے اور اس کو اب اُبالنے کے لئے رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پہ ہمیں اسے اُبالنا ہے تقریباً اتنی دیر اُبالنا ہے پندہ منٹ سے اچھی طرح اُبالیں گے کیونکہ یہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لگاتی ہے تو ہمیں اسے اتنا گلانا ہے کہ یہ مطلب ایک کنی رہ جائے یعنی کہ ادگلی ہو جائے ٹھیک ہے جب تک یہ گل لئی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتایا ویورس اتنے دال اُبال لئی ہے ہم اتنے چاول لے لیں گے تقریباً میں نے آدھا کلو چاول لئے ہیں بناسپتی چاول ہیں انہیں ہمیں بیس منٹ بھگونا ہے اس کے لئے میں نے تین کماتر لئے ہیں آٹھ سے دس ہری مرچے لئے ہیں ایک بریانی کا شامن بمبئی بریانی مسالہ ساشے لیا ہے اور ایک کب لسن ادرک پساوا لیا ہے ویورس ہم اس میں جو ہے نا گرم مسالہ بھی ڈالیں گے تھوڑا سا مسالے میں تو شامل ہوتا ہے بریانی مسالے میں لیکن کونٹیٹی ذرا کم ہوتی ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا زیادہ لے لیا تھا اس سے خوشبو بھی آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سے پانچ میں نے کالی مرچے لی ہیں دو تین لونگے لی ہیں دو تین تکڑے دالچینی کے لیے ہیں اور تھوڑا سا سفیل دیرہ لیا ہے ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال گل رہی ہے اتنی دیر ہم مسالہ بنا لیتے ہیں تیار کر لیتے ہیں ایک پین لیا ہے اس میں میں آدھا کپ کوکنگ وائل لالوں گی ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آدھا کپ کوکنگ وائل لیا ہے اب اس کو گرم ہو جائے گا اچھی طرح پھر ہم اس میں لسٹر ندرک اور گرم مسالہ ڈالیں گے ویورس تیل اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں جو ہے یہ ایک چمچہ لسٹر ندرک کا پیس جو تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم یہ گرم مسالہ جو ہم نے لیا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس اچھی طرح مطلب بھون لیں گے پھر اس میں ہم بریانی مسالہ ایٹ کریں گے ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لسٹر ندرک اور یہ مسالہ جو ہے مطلب جتنا یہ سابرگرہ مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایک ساشے بمبائی بریانی شان مسالہ کا شامل کریں گے بیورس یہ جو میں نے تین تیماٹر لیتے ہیں انہیں میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے سلائسز میں اب یہ تینوں میں اس مسالے میں ایٹ کر دوں گی اگلی ہو چکی ہے ہم اس کو دیکھیں اس طرح توڑ کے بھی دیکھیں گے تو یہ اس طرح اگلی ہو چکی ہے اب ہم اسے مسالے میں ایٹ کر دیں گے بیورس ہم نے مسالے میں اسے ایٹ کر دیا ہے اب ہم اسے پانس سے دس منٹ تک مسالے میں پکنے دیں گے جب تک یہ اس میں پکے گی پھر اس میں ہماری ہری مرچے شامل کریں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی مطلب بھی ریسے پی ہے بہت اچھی پلاو بنتی ہے اور آج کل بچے جو ہیں نہیں کھاتے ہیں دال وال تو اس لیاز سے بھی بہت اچھا ہے کہ بچے جو ہیں اس طرح ہم پلاو بنا لیتے ہیں تو بچے شوق سے کھا لیتے ہیں سکتے ہیں کہ یہ دال مسالے میں اچھی طرح بھون چکی ہے میں نے پانی نہیں ڈالا تھا اسی بانے میں یہ بلکل خوشک ہو گئی ہے اب ہم اس میں چامل ڈالیں گے جو میں نے بیس منٹ پہلے بھی گو کے رکھے تھے ہری مرچے ایڈ کریں جو ہم نے نکالی تھی آٹھ سے دس ہری مرچے اب ہم انہیں اچھی طرح چلائیں گے اور اس میں چامل شامل کر دیں گے ویورز میں نے اس میں چامل شامل کر دی ہیں اب میں سے چلاؤں گی اور تقریباً اس میں ایک کپ پانی شامل کر دوں گی ویورز ہم نے پانی شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے اپنے ذائقے کے مطابق ویورز یہ میں نے ایک سے ڈیڑھ چمچہ میں نمک شامل کروں گی حضب زائقہ اپنے ڈیس کے مطابق کیونکہ مسالے میں بھی نمک موجود ہوتا ہے اس لئے میں نے ڈیڑھ چمچہ ڈال لائے اور اگر پھر بھی کم لگی تو آپ اس کو چلا کے ایک دفعہ اپنے ہاتھ پہ چکھ لئے اس طرح سے لے کے اور اپنے ہاتھ پہ اس طرح رکھ کے پک سکتے ہیں نمک بلکل صحیح ہے اب میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب پانی بلکل خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اسے دمپا رکھیں گے آپ کے پانی خوشک ہو گیا ہے چاملوں میں اب ہم اسے دمپا رکھ دیں گے بے برس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے دمپے رکھ رہی ہوں نیچے میں نے ایک توا رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں نے ڈش رکھ دی ہے اب میں اس کی دھکن کے اوپر کپڑا ساتھ ستھا سا کپڑا لے کے اس طرح ریپنگ کر کے میں اس کے اوپر دھک رہی ہوں اور اس کے اوپر بھی میں کوئی بھاری چیز دوسرا توا رکھ رہی ہوں اس طرح میں نے اس کو دمپے لگا دیا ہے اور تھوڑی سی اس کی فلیم جو ہے وہ میں نے تیز کر دی ہے جب اس میں اچھی طرح دھوان آ جائے گا تو پھر ہم اسے اٹھا کر دیکھیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح دھوان اٹھ رہا ہے اب میں اسے ہٹاتی ہوں اور دیکھتی ہوں یہ دیکھیں ویورس اچھی طرح چاول کتنے کھل گئے ہیں دیکھیں میں چاولوں میں چمچہ زیادہ نہیں چلاتی کیونکہ جتنا ہم چمچہ چلائیں گے اتنی چامل ٹوٹ جائیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چامل جو ہیں ایسی ہو گئے کہ میں چمچہ چلا سکتے ہوں تو میں چمچہ چلا کے آپ کو دکھاتی ہوں اب ہم اسی طرح سارے چاملوں کو اپر نیچے کر لیں گے ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح دم ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت زبردست فلاو بنا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے ہم چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اسے ہم رائتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں نے شامی کواب رکھے تھے انہیں بھی فرائے کر لیا سالات ہے کھیرا ہے یہ سب کٹ لیا ہے ان سب کے ساتھ کھائیں بہت مذکا اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کریں